بسم اللہ الرحمن الرحیم اسمائے عاملہ کی گیارہ قسموں میں سے ہم نے نو قسموں کو پڑھ لیا ہے اب ہم اسمائے عاملہ کی گیارہ قسموں میں سے دسمی قسم اسم تام کو پڑھیں گے کس کو پڑھیں گے اسم تام کو پڑھیں گے سب سے پہلے تو اسم تام کی تعریف اسم تام وہ اسم ہے جو موجودہ حالت میں آگے مضاف نہ ہو جو موجودہ حالت میں آگے مضاف نہ ہو اسم تام کا عمل اسم تام اپنی تمیز کو نسب دیتا ہے اسم کے تام ہونے کی چاند صورتیں ہیں اسم کے تام ہونے کی چاند صورتیں ہیں نمبر ایک جی اسم تام ہوگا تنوین لفظی کے ساتھ اسم تام اسم تام ہے جو موجودہ حالت میں آگے مضاف نہ ہو یہاں پر اس حالت میں اس صورت میں ریتلن جو آگے مضاف نہیں ہے اور یہ کیا ہے اسم تام ہے اور اسم تام عمل کیا کرتا ہے یہ اپنی تمیز کو نسب دیتا ہے اس نے تمیز کو نسب دے دیا ہے ذاتن اس کی تمیز ہے اور آپ پیچھے پڑھ آئے ہو تمیز وہ اس میں ناکیرہ ہے جو ابحام کو دور کرے جو ابحام کو دور کرے ابحام کو اندی رتلن ذاتن میں ذات جو ہے یہ تمیز ہے اور یہاں پر تمیز جو ہے یہ ابحام کو دور کر رہی ہے اندی رتلن میرے پاس ایک رتل ہے اب ابحام تھا بھئی ایک رتل کیا چیز ہے ذات نے اس ابحام کو دور کر دیا ہے کہ میرے پاس ایک رتل روغن زیتون ہے روغن زیتون ہے اس میں تمیز کی تعریف یاد ہے وہ اس میں ناکیرہ ہے جو ابحام کو دور کرے تو یہاں پر تمیز نے ابحام کو دور کر دیا ہے نمبر دو اسم تام ہوگا تنوین تقدیری کے ساتھ کس کے ساتھ جیسے اندی آحدہ عاشارہ درہمن اندی اس مثال میں آحدہ عاشارہ اس میں تام ہے اور اس کے تام ہونے کی علامت تنوین تقدیری ہے آحدہ عاشارہ اصل میں تھا کیا جی آحدہ عاشارہ اے تنوین ہے کہ نہیں یہ ہے تنوین تقدیری اس کے اس میں تام ہونے کی علامت کیا تنوین تقدیری ہے تو اس میں تام عمل کیا کرتا ہے اپنی تمیز کو نصب دیتا ہے اندی آحدہ عاشارہ میں آحدہ عاشارہ جو ہے یہ اس میں تام ہے اور اس نے اپنی تمیز درہمن کو نصب دیا ہے اور تمیز وہ اسم ناکرہ جو ابحام کو دور کرے یہاں پر تھا ابحام میرے پاس گیارہ ہیں اب کیا جی گیارہ آپ کے پاس کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا جیسے ہی کہا درہمن تو اس تمیز نے ابحام کو دور کر دیا کہ میرے پاس گیارہ درہم ہیں اور یہ بات اچھی طرح پیچھے گزر چکی ہے ٹھیک ہے جی آگے چلیں اسم تام ہوگا نون تسنیہ کے ساتھ اس کی مثال دیکھیں بے جازے اندی کفیزان برن اندی کفیزان برن اس مثال میں کفیزان اسم تام ہے اور اس کے تام ہونے کی علامت نون تسنیہ ہے کیا ہے نون تسنیہ اندی کفیزان برن کفیزان اسم تام ہے اور اسم تام وہ ہوتا ہے جو موجود حالت میں آگے مضاف نہ ہو یہاں پر یہ موجود حالت میں آگے مضاف نہیں ہو سکتا اور اس کے تام ہونے کی علامت کیا یہی نونِ تسنیہ ہے اور اسمِ تام عمل کیا کرتا ہے یہ اپنی تمجیز کو نصب دیتا ہے برن جو ہے یہ اس کی تمجیز ہے اور منصوب ہے آگے چلیں جی اسم تام ہوگا اسم تام ہوگا نونِ جمع کے ساتھ جیسے ہل ننبیعکم بالاخصرین اعمالا یہاں پر بھئی الاخصرین جو ہے یہ اسمِ تام ہے اور اس کے تام ہونے کی علامت نونِ جمع ہے کیا ہے آگے چلیں جی اسم تام ہوگا مشابہ نونِ جمع کے ساتھ مشابہ جیسے اندی اشرونا درہمن وہ اس میں متمکن کی وجوہ اعراب کے لحاظ سے آپ نے سولہ قسمیں پڑھی تھی وہاں پر تفصیل کے ساتھ بحث ہوئی تھی جمع کی تین قسمیں ہیں جمع حقیقی جمع سوری جمع مانوی اشرونا کونسی جمع ہے جمع حقیقی کونسی جمع ہے ہاں جی اسم تام ہوگا مشابہ نونِ جمع کے ساتھ جیسے اندی اشرونا درہمن اس مثال میں اشرونا جو ہے یہ اسمِ تام ہے اور اس کے تام ہونے کی علامت مشابہ نونِ جمع ہے مشابہ نونِ جمع ہے اسمِ تام وہ ہوتا ہے جو موجودہ حالت میں آگے مضاف نہ ہو تو اس موجودہ حالت میں یہ آگے مضاف نہیں ہے اندی اشرونا درہمن اس میں تام عمل کیا کرتا ہے اپنی تمیز کو نصب دیتا ہے تو اس نے اپنی تمیز کو نصب دے دیا ہے میرے پاس کیا ہے جی بیس درہمن ہیں اسم تام ہوگا مضاف کے ساتھ اسم جیسے اندی میل اوہو عسى لن اس مثال میں مل او یہ جو ہے اس میں تام ہے اور اس کے تام ہونے کی علامت علامت Kiya ہے مضاف ہے اس میں تام وہ اسم ہے جو موجودہ حالت میں آگے تو اسم جو ہوتا ہے وہ کبھی تام ہوتا ہے کس کے ساتھ مضاف کے ساتھ مل اوہو میں مل او جو ہے یہ اس میں تام ہے یہ آگے مضاف ہے اس موجودہ حالت میں یہ آگے کسی اور کدر مضاف نہیں ہو سکتا تو یہ ہے اسم تام اور اسم تام عمل کیا کرتا اپنی تمیز کو نصب دیتا ہے یہ اسماء عاملہ کی دسمی قسم اسم تام تھی جو آپ نے پڑھ لیا ہے